اسلام علیکم میرا نام قدس پیل اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں پچھلے چوبیس گھنٹے کی کرپٹو مارکٹ کی لیٹس نیوز اپڈیٹس اور ساتھ میں مارکٹ کا اپنا تذہیہ شیئر کروں گا بی ٹی سی کی پرائیس پہ ایسے ڈسکس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کل میں نے آپ کے ساتھ جو آپ کے ساتھ اپنا ایک محدود سے نالیس کی بیس پہ آپ کو جو ٹیکنیکل انیسس شیئر کیا تھا پرائیس اسی رینج کے اوپر ٹریڈ ہو رہی ہے آبیسلی آپ لوگ بہت بور ہو رہے ہوں گے لیکن انٹرسٹنگ ڈیٹا ایٹی ایف کے حوالے سے یہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی نئی چیز ہمیں نظر آتی ہے جو یو ایس سپارٹ ایٹی ایٹی ایف مارکٹ ہے وہاں سے کل کسی بھی سوائے ایک بٹ وائز کی طرف سے کسی بھی ایٹی ایف کمپنی کی طرف سے نہ آٹھلو ہوا نہ انفلو ہوا لیکن ایک انٹرسٹنگ ڈیٹا میں آپ کے ساتھ شی ڈیٹا کی بیس پہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ گو کے بٹی سی کی پرائز جو ہے وہ بڑی ٹائٹ ایک خاص رینج میں یعنی سکسٹی وان تو سکسٹی فور تھاؤزن کی رینج میں ٹریڈ ہو رہی ہے لیکن پچھلے چوبیس گھنٹے میں بٹی سی کے ایسے والٹ جن کے پاس کم ایک ہزار یا دس ہزار بٹ کوئن ہے انہوں نے مارکٹ سے کوئی نو سو اکتالیس ملین کا بٹی سی مارکٹ سے اٹھایا یعنی ہم ریٹیلر جو ہیں وہ مارکٹ سے پہلے ہیں اچھا م موسلی یہ جو والٹ ہیں ان میں ایکسچینجز کے والٹ بھی موجود ہیں اور ایکسچینجز کیوں میٹر کرتے ہیں یہ سیمسن ماؤر نے ایک ٹویٹ کی ہے اس ٹویٹ کے مطابق اگر ہم کرنٹ جو میں روز آپ کے ساتھ اپ ڈیٹس بٹ کوئن کے حوالے سے شیئر کرتا ہوں اس پہ ہم دیکھیں تو ہمیں فیل کرتا ہوں یہ اتنا بیٹی سی مارکٹ سے اوٹ ہو گیا ایٹی ایف سے اتنا بیلنس آ گیا اصل چیز دیکھیں کہ ان ایوریج اگر آپ پرائیسز دیکھیں جو ابھی تک ا امریکہ کی ایٹی ایف کمپنیز نے ایکیومیلیٹ کیا ہے جتنا بھی بیٹی سی کٹھا کیا ہے اس کی ایوریج پرائیس پر ڈے پتہ کتنا بنتا ہے وہ بنتا ہے تقریباً 1626 بیٹی سی پر ڈے کے حساب سے وہ کمپنیز بائی کر رہی ہیں اسی طرح مایکرو سٹریٹیجی کے پاس جتنا بیٹی سی ہے اس کا ایوریج نکالا جائے تو وہ 200 بیٹی سی قریباً بنتا ہے ہر روز کا اور تیتھر بھی ساتھ ساتھ بائی کر رہا ہے وہ تیتھر کا 70 بیٹی میں آتی ہے وہ آتی ہے صرف 450 اب یہ باقی کی جتنی سپلائی ہے یہ کیا ہے سپلائی تو کم ہے لیکن باقی کی ساری ڈیمانڈ جو ہے یہ بیٹ کوئن کے اوپر ہمیں پریشر جو سپلائی شاک ہے اس کی وجہ سے پرائیس جو موو ہوتی ہے یہ ہمیں نظر آئے گا ٹائم لگے گا لیکن نظر آئے گا مارکیٹ میں بہت سے انیلیسٹ ہیں جو ابھی بھی کہتے ہیں مارکیٹ جو ہے وہ اگلے چاندوہاں مزید خوار کرے گی کیونکہ جو امریکی جو ہاکش پال سے وہ مارکیٹ میں پیسہ نہیں آنے دے گی ایسا ممکن ہو سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا بلکل ایک دم مارکیٹ جو ہے وہ میسیولی دوبارہ کریش کر سکتی ہے اس کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں ہاں یہ ضرور ہے یہ مہینہ گزرنے کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ نیکسٹ جو منت ہے وہ مارکیٹ ایک ریلی پکڑے گی اور اس ریلی میں آپ کو پرائیسز دوبارہ پمپ ہوتی ہوئی نظر اور اگر ہم چارٹ میں بھی دیکھیں تو یہ یہ دیکھیں جب اس سال کے سٹارٹ میں د ہوا تھا اس کے بعد چند دن مسلسل پرائیس جاتی وہ اس کے اوپر پریشر آتا ابھی یہ میرا خیال ہے تیس اپریل کو ہانگ کانگ نے سپارٹ ایٹی ایف اپروف کیا ہے اس کے بعد پرائیس جو ہے یہاں سے کریش کی پھر دوبارہ ایک بار پمپ کی ہے لیکن پرائیس ابھی پھر دوبارہ پریشر میں ہی ہمیں نظر آ رہی ہے تو ایٹی ایف اپروول کے بعد مارکیٹ میں کچھ لوگ ایگزٹ لے رہے ہوتے ہیں یا نیوز جو ہے سیل دا نیوز کا ایونٹ بھی ہوتا ہے اس وجہ سے ہم کچھ پریشر پھر اوورال اور بھی فیکٹرز اس میں کنسیڈر کریں تو آپ کو وقتی طور پر پر پرابلم ہو سکتی ہے لیکن میری میرا بلیو یہ ہے کہ آپ کو بہت جلد آپ کو مارکیٹ دوبارہ ریلی پکڑتی ہوئی نظر آئے گی ٹھیک ہے اب آتے ہیں مارکیٹ کی سب سے بڑی میجر ڈویلمنٹ جو پچھلے چوبیس گھنٹے میں ہوئی ہے اور اس کا کرپٹو مارکیٹ کے اوپر بہت لانگ ٹم اس کا امپیکٹ ہمیں نظر آئے گا خبریں تھی کہ جو امریکی نم نمائندگان ہے یو ایس ہاؤس جو ہے انہوں نے ایک بل پیش کی ہے جس میں وہ بڑے بڑے جو فائننشل انسٹیٹیوشنز ہیں جیسے بینکس ہیں ان کو علاو کرنا چاہتے ہیں اس بل کے ذریعے کہ وہ کرپٹو ایسٹس کی کسٹڈی جو ہے اس کی ان کو اجازت ملیے یعنی اس بل کے ذریعے جو عوامی نمائندگان ہیں امریکہ میں بیٹھے ہوئے جو سیاستدان ہیں وہ بینکس کو اجازت دینا چاہتے ہیں کہ بھائی اگر امریکی شہری یا کوئی کمپنی آپ کے بینک میں کرپٹو ایسٹس ایسا ایسا کسٹڈی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے اس پہ کیا ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہے اسی طرح کا بل ایک بل تو نہیں خیر اسی طرح کی ایکٹیوٹی یورپی یونین میں بھی ہو رہی ہے یورپی یونین میں ایک واشڈا کے ایجنسی ہے یورپی یونین کی انہوں نے ایکسپرٹ سے اپینین مانگی ہے کہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارا جو بارہ ٹریلین یورو کا ایک انویس ہے ہمارے پاس کیا ہم اس کو ڈائیورسی فائی کر سکتے ہیں اور اس ڈائیورسی فیکیشن میں کرپٹو کو بھی انکلیوٹ کیا گیا ہے یہ ایک بڑی میسیف نیوز ہے لیکن امریکہ کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن ایسی سی کے حوالے سے جو چند ایکشنز ہیں وہ تو ہم پچھلے دو دنوں سے ڈسکس کر رہی ہیں لیکن اب وہاں کے پرائیزڈنٹ جو بائیڈن کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ان کیس کے اگر یو ایس ک در اس کو ویٹو کر دے گا یعنی ریجیکٹ کر دے گا اب اسی کے تناظر میں ڈالنڈ ٹرمپ کی کل کی ایک سٹیٹمنٹ آئی سوشل میڈیا پر شیئر کی جا رہی ہے جس میں وہ جو بائیڈن میں پلے کروں گا اس کا آپ کو فائدہ نہیں انگلیش میں ہوگا بہت سے لوگ جو ہیں وہ انگلیش نہیں سمجھتے ہیں میری طرح ان کی انگلیش بڑی محدود ہے لیکن جتنا میں نے اس کو سمجھا ہے جو بائیڈن نے جو بائیڈن کا مزاق اٹھا ہے ٹرمپ نے اور کیوں اٹھ دیکھیں آپ لوگوں نے بہت جن لوگوں نے کل کی میری ویڈیو واش کی ہے کہ میں سمجھتا ہوں وہ کارزکا کی جو سیاسی پارٹی ہے جو اس وقت آپ کو گمنام نظر آ رہی ہے آئندہ پانچ سے دس سالوں بعد دیکھئے گا ایک تو یہ فیکٹر جو میں نے کل کی ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا کہ گلوبلی اس طرح کی تبدیلی ہوئیں گی کہ ہر دنیا دنیا کے ایک ایک کونے میں کرپٹو ایک ایک انیویٹیبل تھنگ ہو جائے گی ہر بندے کے نالج میں ہوگا کہ یہ کیا بلا ہے یہ کیا مار اور ساتھ ساتھ بقاعدہ ہماری پریکٹیکل لائف میں بھی کرپٹو کے بہت سے یوز کیسز ہمیں نظر بھی آنا شروع ہو جائیں گے اس وقت کرپٹو کے بغیر ہر دنیا پہ اس کے اثر آر ایڈی پہنچ چکے ہوں گا پاکستان اسے پیچھے نہیں گیا سکتا ایک تو میں نے یہ آپ کو اس کی بیس پہ دوسرا اب کرنٹلی جو ہمارا پاکستان کا پولیٹیکل ڈومین ہے اس کو ذرا اس پہ نظر ڈالیں اب دیکھیں پاکستانی عوام جو ہے وہ دو سیاسی تکڑوں میں بٹی ہوئی ہے ایک ہے پرو عمران خان اور ایک ہے انٹی عمران انٹی عمران میں وہ تمام سیاسی حلقے موجود ہیں جو روایتی سیاست کو دہائیوں سے اس ملک پہ اس روایتی سیاست کے ذریعے ہم پہ قابض آتے رہے ہیں اب ان کا حلقہ بہت محدود ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ اور شرنگ ہوتی جائیں گے آپ کو ابھی میری ساری باتیں جو ہیں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یار یہ ہوائی باتیں مارا رہے ہیں یہ آپ دس سال پانچ سال بعد دس سال بعد دیکھئے گا یہاں کے حالات اچھا میرا تھیوری یہ ہے کہ اب جو پرو پی ٹی ای طاقت ہے اس کے گینس کوئی نہ کوئی طاقت جو ہے جو اس کا توازن قائم کرے وہ کوئی طاقت ہمیں فرنٹ میں نظر نہیں آرہی اور یہ جو نون لیگ آپ کو پی پلز پارٹی ہے جو سیاسی جماعتیں نظر آرہی ہیں یہ ہستہ ہستہ ختم ہوتی جائیں گی اگر یہ آپ نے آپ کو انویٹ نہیں کریں گے اگر یہ پی ٹی ای کے گینس کو سٹرونگ نیریٹیو نہیں لے کے آنگی لیکن وہ کیسے لے کے آنگی ان کے پاس جو شخصیات ہیں وہ شخصیات آلیڈی اپنا اعتماد کھو چکی ہیں تو اب پاکستانی دوبارہ ان پر اعتبار نہیں کریں گے انٹیل انلیس وہ کسی اور لیڈرشپ کے انڈر آکے کام کرنے کے لیے رضا مان نہ ہو تو وہ لیڈرشپ انٹی پی ٹی ای کیا چیز مجھے نظر آرہی ہے وہ ہے میرے دوستو بھائیو کرپٹو ایک ایسی سیاسی جماعت ابرے گی جو امرجنگ ٹیکنالوجی کی بیس کے اوپر پاکستانیوں کو نیک خواب دکھائے گی جیسے خان صاحب نے کرپشن فری اور یہ پرانی سیاسی جماعتوں کو ان کی کرپشن کی بیس کے اوپر اپنا ایک نیریٹیو چلایا انصاف تحریکی انصاف انصاف کی تحریک کا ایک نیریٹیو چلایا اس کے کاؤنٹر بھی ایک نیریٹیو ہمیں چاہیے پاکستانیوں کو تو میرا ماننا یہ ہے کہ وہ گیپ فل کرے گا یا وکار سکھا یا اسی طرح کی کوئی اور سیاسی جماعت جو پاکستانیوں کے نئی خواب دکھائے گی چلیں مارکیٹ کی طرف آتے ہیں باقی ساری چیزیں ہر بندے کا اپنا تذیہ ہوتا ہے سیاسی رونز مارکیٹ کے اوپر ایس ایچ سیوائی سی اس کے کہ رونز کی یہ میک ڈون اینلیٹیکل ایک پیج ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوں جس سے آپ رونز مارکیٹ کے اوپر ہونے والی جو مختلف ایکٹیوٹیز ہیں لائک کتنے بی ٹی سی ابھی تک یہ دیکھیں ٹوٹل ٹرانزیکشنز ابھی تک اگر آپ دیکھیں تو سکس پوائنٹ ٹو میلین ٹرانزیکشنز رونز کی ہو چکی ہیں جس میں مطلب آپ کو اس وقت کتن ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں کتنا بی ٹی سی گیس ویس پہ یہ ٹوٹل آپ کو رونز مارکیٹ کے حوالے سے پھر نیچے اگر آپ آئیں گے تو یہاں پہ آکے آپ کو رونز کی ایکو سسٹم کے بارے میں بھی بہت سے لنکس ہوئی رہا مل دیں گے یہ لنک میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا دوسرا ایک انٹرسنگ اور ڈیویلمنٹ بیٹکوین کے اوپر لائٹننگ نیٹورک ہے یہ تو آپ کو پتا ہے اب اسی لائٹننگ نیٹورک بیٹکوین کے اوپر ایک سٹیبل کوئنز بھی لانچ کیا جا رہا ہے کل بھی ایک سٹیبل کوئنز کے حوالے سے آپ کے ساتھ نیو سیئر کی تھی میسیو میسیو انویشن ہو رہی ہے کرپٹو مارکیٹ کے اندر آئے دن نئی سے نئی ٹیکنالوجی نئی سے نئی جو فچرز پروڈکٹ مارکیٹ میں آ رہے ہیں تو میں کیسے ایک دم یکا یک ہاں اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ مارکیٹ میں اس وقت مارکیٹ ببل بنی ہوئی ہے لیکن مارکیٹ میں اتنی انویشنز ہو رہی ہیں اور یہ سگنل مجھے کرتی ہیں کہ مارکیٹ ابھی تو اپنے بالکل ارلی سٹیجز کے اوپر ہے ابھی مارکیٹ نے اپنا بوم دیکھنا ہے تو اس بیس پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اچھا جی آپ کچھ اے ڈراب کے حوالے سے معلومات اکوبا نے اے ڈراب کیا اگر آپ نے اس میں پارٹسپیٹ کیا ہے تو آپ یہاں پہ ٹوکن کلیم کر سکتے ہیں ٹوکن ملے مجھے بڑے محدود سے میرا خیال ہے کوئی چودہ پندہ ڈالر کے پرائس اب کم ہو گئی ہے پانچ ڈالر چھ ڈالر اس کی پرائس گئی تھی وہ کم ہو کے اب جو اس وقت مارکیٹ میں ٹرینڈ بنا ہوا اے ڈراب جو ہے وہ سارا کریش ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ارجنٹ کے والٹ کے ذریعے ہی آپ اکوبا جو سٹارٹ نیٹ ہے اس کے ٹوکن کلیم کر سکتے ہیں اور یہ این ایف ٹی بھی آپ نے کلیم کرنا تو آپ کلیم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اویل نے اپنا فیس ٹو اے ڈراب جو ہے وہ بھی لائیو کی ہے آپ اس کو کلیم کر لیں میرا خیال ہے اویل کی جو مین چ ہے جب وہ اپنی لانچ کریں گے ہوفلی اس ماں کے انڈ میں وہ لانچ کر دیں گے تو جو جو بندہ کلیم کرے گا آٹومیٹک اس کے والٹ میں فنڈ جو ہے وہ اپنے ٹوکن اے ڈراب کر دے گا اس کے علاوہ ایو ڈراب نیٹ کے حوالے سے اپ ڈیٹ آجی اگنیشن سیزن ون کے پوائنٹس لائیو ہو گئے ہیں اب آپ نے کیسے چیک کرنا ہے سیمپل آپ نے اپنا جو ورکر ڈراب نیٹ کھول لیں اگر آپ نے میری کرپٹو ون ون کی ویڈیو واش کر کے آپ ا سسٹم پر ان کا جو سوٹو ویر ہے وہ رن کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں اپنا لاغن کرنے لاغن کرنے کے بعد ارننگ اے ریوارٹس میں آئیں گے تو یہاں پر آپ کو آپ کے پوائنٹس نظر آئیں گے آئی یہ نو سو ساٹھ پوائنٹ مجھے ملے ہیں اور یہ تقریباً ڈیڑھ ماہ ہو گیا میں اس پر ڈیڑھ ماہ میں سے شاید ہی کوئی چار پانچ دن ہوئے ہوں گے میرا نوڈ یہ رن ہوا تو جس کے بدلے مجھے یہ پوائنٹ ملے آپ امیجن کریں کہ جن لوگ انہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایکٹیولی اس کی فارمنگ کی ہے نوڈ رن کی ہے ان کو کتنے پوائنٹ ملے ہوں گے تو ابھی بھی اگر آپ کو نہیں ملے تو بہت سمپل ہے ان کے ڈسکورڈ چینل یا ویسے ہی انہوں نے نیچے اپنا لائف چیٹ کا سسٹم شروع کر دی ہے آپ ان کا نوڈ رن کریں اگر کوئی آپ کو ایشو آتا ہے تو نیچے چیٹ پر جا کے ان کے ساتھ باتشیت کوئی رہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بڑا آسان طریقہ ہے میں طریقہ آپ کو سمجھ دیتا ہوں اگر آپ کے پاس اچھا لیپ ٹاپ ہے یا کمپیوٹر ہے سی پی او یا جی پی او اگر ہے تو آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آکے آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے کنیکٹ نیو 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 ورکر پہ آپ نے آکے تو یہاں پہ ورکر آئیڈ کرنا ہے آپ کو پاس ونڈوز ہے میک ہے یو بینٹو ہے فار ایکزمپل ونڈوز ہے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے پھر نیکس ٹیپ پہ کلک کرنا ہے نیکس ٹیپ پہ وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ جی پی ورکر بننا چاہتے ہیں تو نیکس پہ کلک کریں اور یہاں پہ یہ چیز آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ یہ والا آپ نے پہلے انسٹال کرنا ہے اپنے ونڈوز کے اوپر اور یہ جب انسٹال کر کے اوپن کریں گے تو یہاں پہ آپ کو وہ براہراس یہاں پہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ اپنے ورکر کو آن لائن کریں اس کے لیے آپ کے ونڈوز کے اندر ڈاکر ڈیسٹاپ انسٹال ہونا بھی بہت ضروری ہے تو یہاں پہ سارے سٹیپس کو فالو کر کے آپ اس کو رن کر سکتے ہیں زیرو لین� انسٹال کیا ہے انہوں نے اپنے ایڈراب میں چار لاکھ پچاس ہزار اور والٹس ایڈ کی ہیں اللہ لوگ چیخ رہے ہیں ایڈراب کی کوئی ویلیو ہے نہیں بہرحال اگر آپ زیرو لینڈ میں پہلے کوالیفائی نہیں کیے تو ابھی میرا خیال آپ کر چکے ہوں گے تو آپ جا کے دوبارہ چیک کر سکتے ہیں رائل ایپ نے اپنے بیس ڈیپوزٹ یعنی رائل ایپ پہ پہلے ایتھریم اور دو تین اور چین تھی اب وہاں پہ بیس چین کے ذریعے بھی آپ ڈیپوزٹ کر سکتے اگر آپ کرنا چاہے تو اچھا اس کے علاوہ ریڈ سٹون نے لیئر بینک کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے لیئر بینک جو ہے وہ ریڈ سٹون کے اوریکل کو یوز کر رہے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے اپنی سیکنڈ قویسٹ چند دل پہلے میں نے آپ کے ساتھ ویگلی قویسٹ ان کی ریڈ سٹون کی شیئر کی تھی اب ان کی دوسری قویسٹ آلی ہے اس میں آپ نے لیئر بینک میں آکے آپ نے سٹون ٹوکن ڈیپوزٹ کرنے ہیں لیئر بینک میں ایکچولی باروینگ لینڈی کرنی ہے لیئر بینک ایک باروینگ لینڈی پلیٹ فارم ہے وہاں پہ آکے آپ نے یا موڈ نیٹورک کے ذریعے یا مینٹا کے ذریعے اگر آپ کے پاس سٹون ٹوکن ہے تو وہ سٹون ٹوکن آپ یہاں پہ ڈیپوزٹ کر کے آپ پوائنٹ سہن کر سکتے ہیں ریڈ سٹون کے آر ایس جی پوائنٹس ٹھیک ہے اس کے علاوہ جی جمپر ایکسچینج نے بھی ایٹی تھاؤزنڈ ڈالر کی ورث کے اوپی ٹوکن ریوارڈ کرنے کی انانونسمنٹ کی ہے ج جمپر ایکسچینج پہ جا کے آپ نے ایکچولی کسی بھی چینج سے موڈ چینج پہ آپ نے ٹوکن بریج کرنے پھر اس کے بعد موڈ چینج کی جو ڈی فائی مارکٹ ہے وہاں پہ آپ نے ایل پی ایڈ کرنی ہے یا وہ آپ ویلیڈ روم پہ آپ کر سکتے ہیں فائنانس پہ یا کم پروٹکول جو موڈ کا ہے وہاں پہ آپ کریں گے تو آپ کو یہ پوائنٹس ملیں گے اور ساتھ آپ گیلسی کی کیمپین پہ پاٹسپیٹ کیجئے گا صرف پچاس ڈالر یا ہنڈر ڈ ہیں فانٹس تو آپ اس طرح کریں گے آپ کا ریفل ہوگا ریفل میں آپ کو بعد میں یہ ریوارڈ آفر کرویں گے ٹھیک ہے اس کی ڈیٹیل بھی ویڈیو کی ڈسٹریپشن میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا پیور فائنانس پیور فائنانس نے بھی اپنے سیزن ون کی کرائیٹیریہ آنانسمنٹ کی ہے اس میں اگر آپ پٹسپیٹ کرنا چاہیں سوشل کیمپین ہے اس میں پٹسپیٹ کریں گے تو یہ آپ کو ایڈ ڈراب کریں گے ٹوکن ٹھیک ہے بیٹ فلو گیو اوے انہ انہوں نے کیا جی آٹھ بندوں کو یہ پچاس پچاس ڈالر کے ورث کے بیٹی سی کروائیں گے اگر آپ اس کو ان کو فالو کریں گے بیٹ فلو کو اور اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کریں گے تو ٹھیک ہے وینر فیل بی چوزن رینڈم لی اور اٹھالیس گھنٹے بعد یہ کیمپین جو ہے وہ انڈ ہوئے گی اب آتے ہیں مارکیٹ کی کچھ رینڈم نیوز اپ ڈیٹس کی طرف دوسرا ہے بلیڈ سواپ کے اوپر جی اگر آپ ایکٹیو ہیں تو بلیڈ سواپ کی جب آپ ویڈی واش کر رہے ہوں گے شاید ان کی یہ کیمپین ختم ہو چکی ہوگی یہ آئیسو فرس آئیسو فائنانس کا انہوں نے اپنے لانچ پیٹ پر پروٹوکل لانچ کی ہے میں نے بھی چار سو کے قریب وی بلیڈ جو ہیں وہ ان کی ہے اور اس کو میں نے یہاں پہ بائے پہ لگا دیا یہاں پہ اس کا بدلے آپ کو ایکچولی سستے ٹوکن ملیں گے ابھی جیسے جیسے لوگ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں کیپیٹل بڑھتا جا رہا ہے میری جو بائنگ ہے کپیسٹی وہ کم ہوتی جا رہی تو اس کے بدلے جو ٹوکن ملے گا اچھا ایک اور انٹرسٹنگ ہی اس حوالے سے آپ خود دیو ڈیلیجنس کریں کیونکہ میں نے بھی رسک لیا میں نے کیا کیا ان کے پولز میں جا کے لیکوڈیڈی دو چار جگہوں پہ میں نے ووٹنگ میں پارٹسپیٹ کیا ایل پی میں میں نے ان کے پلیٹ فارم کے اوپر بھی پینڈل کی طرح کی ایک پروڈکٹ ہے اگر آپ یہاں پہ پول پہ جائیں گے لیکوڈیڈی پول پہ تو پینڈل کی طرح یہاں پر بھی آپ اپنے آپ کو مط باست کے ٹوکن اور پوائنٹس وغیرہ کئی گناہ زیادہ ملیں گے تو اس میں آپ پٹسپیٹ کریں گے میں نے ان دو چار ایکٹیوٹیز کیا اس کے بدلے مجھے روز کچھ تیس چالیس ڈالر مجھے ملے میں حیران ہوں مجھے نہیں پتا کیسے ملے اگر مجھے پتا ہوتا تو میں سٹیب بسٹیب آپ کو گائیڈ کرتا اس کو خود جا کے سٹڈی کریں اور اس میں تھوڑی سی انویسٹمنٹ کے ساتھ ہی آپ کو اچھا ریٹرن ملے کیونکہ اس کی مارکٹ میں ہائپ ہے ٹھیک ہے اب آتا ہے لیئر زیرو لائیوان مرلن جو چین ہے ان کے ساتھ لیئر زیرو وہاں پہ اکٹیو ہی ہے اچھا مجھے مرلن چین کے اوپر کچھ ٹوکن کلیم کرنے تھے تو میرے پاس مرلن چین کے اوپر بی ٹی سی نہیں ہے وہاں پہ گیس فیز کے لیے بی ٹی سی یوز ہوتا ہے تو مجھے تو کوئی میتھڈ نظر نہیں آیا سوائے اس کے کہ میں ایل وان یعنی بیٹ کوئن کی مین چین سے میں بریج کروں اگر کوئی اور ایسا میتھڈ ہے تو تو مجھے آپ گائیڈ کریے گا لازمی ٹھیک ہے ابھی بہرحال لیئرز یہ ایکٹیو ہو گیا اب آپ ستر مختلف نیٹورک کے ذریعے مرلن چین پہ ٹوکن ایسٹس وغیرہ آپ بریج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جی زیرو نالیج یہ میں آپ کے ساتھ کیوں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں یہ مسلسل ریپورٹس بڑھنی ہیں یہ کچھ ایسے پروجیکٹس جنہوں نے ہائی فائے جو بیکنگ والے ایون یہ والا جو پروٹکول ہے ٹرائبل کرپٹو ان کی بیک پہ کوئن بیس ساوٹ بینک اور کوئن لیسٹ یہ پروجیکٹس ان کی بیک پہ تھے ٹرائبل فائنانس اور انہوں نے بھی ابھی تک اپنا ڈیرھ سال ہو گیا ٹوکن لانچنگ کیا تو ہم اکثر جو ہے آپ کو میں کہتا ہوں وہ فلان وینچر کیپٹل بڑا نام اس پروجیکٹ کے پیچھے ہے یہ فنڈ ریزنگ کر رہی ہے وہ تو ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ سم ٹائم بڑے پروجیکٹ کی بیکنگ ہونے کے باوجود بھی ضروری نہیں وہ پروجیکٹ ہندر پرسن سکسیسفل آپ کو ریٹرن دے ٹھیک ہے سٹیکس کے حوالے سے سٹیکس نے اپنا جی ایک فری ڈگری آپ میں سے ایسے سٹوڈنٹس جو لرن کرنا چاہتے ہیں یہ انہوں نے ایک کورس سٹارٹ کیا آپ کورس اگر سارا کریں گے بلکل فری آف کاسٹ ہے فری آف کاسٹ ان کا کورس لرن کریں کورس لرن کر کے یہ بعد میں آپ کو ڈگری بھی ایشو کریں گے جو کہ آپ کو ویب تھری میں جابز ہوئے رہا ڈوننے میں آپ کو آسانی ہو سکتی ہے اس کا لنک بھی ویڈیو کی ڈسٹرپشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پرفر فائنانس نے اپنا مینڈ نیٹ لانچ کر دی ہے اب آپ پرفر فائنانس پہ بھی ایتھیریم ایسٹی ایتھیریم اور ڈبلیو ایسٹی ایتھیریم وغیرہ اگر آپ سٹیک کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں